بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک وہ سننے سے دور کر دئیے گئے ہیں عزیز طلبہ ان آیات میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ کوئی جیسا کہ کفار مکہ اور مشرقین عرب کہتے تھے کہ یہ کوئی جادو کا کلام ہے یا کوئی شیطان اور یا اس قسم کی کوئی طاقتیں ہیں جنات ہیں وہ الکا کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ شیطان ان کو لانے والے نہیں ہیں شیطان اگر کوئی اس طرح کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے یا کاہنوں کا تعلق ہوتا ہے اور ان کو عالم بالا سے معلوم ہو جاتا تھا بہرحال یہ ایک غلط ان کے نظریات ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے جیسا کہ سورت تارک میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ان کے پیچھے شوا اور انگارہ لگاتے ہیں ان نجم الثاقب جیسے بولا گیا ہے تو وہ ستارہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا مطلب اس کا یہ ہے عزیز طلابہ کہ کسی شیطان کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں قدم رکھ سکے یا باوجود انتہائی جدو جہد کے وہاں کے انتظامات اور فیصلوں پر دسترس حاصل کر لے باقی جو ایک آدھا جملہ فرشتوں سے ادھر ادھر کا سنک بھاگتا ہے تو حق تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ اس کی قطن بندش کر دی جائے وہ چاہتا تو اس سے بھی روک دیتا مگر یہ بات اس کی حکمت کے موافق نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تباہ کرنے کے لیے اور حالہ کرنے کے لیے یہی بندوبست فرمایا فَلَا تَدُعُمَ عَلَّهِ پَسْنَا پُکَارُوْا اللَّهِ کے ساتھ الٰہ ناخرہ کوئی دوسرا معبود فَتَقُوْنَا کہ ہو جاؤ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ عذاب میں مبتلا وَاَنْدِرْ اور تم ڈراؤ عشیرہ تک الاقربین اپنے رشتے داروں کو جو قریب ترین کے ہیں وَخْفِزْ جَنَاحَكَ اور جھکاؤ اپنا بازو لِمَنِكْ تَبَعَكَ اس کے لیے جس نے تمہاری پیروی کی من المؤمنین مومنوں سے فَإِنْ عَاسَوْكَ پھر اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں فَقُلْ تُقَہ دیں اِنِّي بَرِي أُمِّمَّا تَعْمَلُون بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو وَتَوَقَّلَ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور بھروسہ کرو غالب نہائیت مہربان پر اللَّذِي يَرَاقَ وہ جو تمہیں دیکھتا ہے ہی نَتَقُومُ جب تم کھڑے ہوتے ہو وَتَقَلُّبَكَ اور تمہارا پھرنا ہے فِسَّاجِدِينَ سجدہ کرنے میں سجدہ کرنے والے میں اِنَّهُو هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ بے شک وہی سننے والا ہے جاننے والا ہے ان آیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے توحید کے وجوب کی ایک خاص طریقے سے تعقید کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت مت کریں کبھی آپ کو سزا ہونے لگے یعنی اگر آپ بھی شرک کریں تو عذابِ الہی میں ماخوض ہوں گے یہاں علیہ عزباللہ اس خطاب کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شرک کا خطرہ تھا اور اس بنا پر عزباللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکا گیا بلکہ یہ خطاب کمالِ تخویف اور انتہائی اہمیت کے اظہار کے لئے ہے اگرچہ خطاب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر سنانا اوروں کو مقصود ہے قیامت کے آنے تک ہر انسان کے لئے سب سے پہلے دیکھیں کہ قریب ترین عزیزوں اور رشتہ داروں کو یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ان کو متنبع کریں اگر وہ اپنا عقیدہ اور عمل درست نہ رکھیں گے تو یہ بات ان کے کام نہیں آسکے گی کہ وہ نبی کے رشتہ دار ہیں یعنی کوئی یہ کہے کہ میں تو نبی کا رشتہ دار ہوں میں تو ویسے معاف کر دیا جاؤں گا ایسے ہرگز نہیں ہے کیونکہ ایک ایک سے ایک ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب رشتہ داروں کے لئے کہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی عبد المطلب پھوپی ہیں اور اے فاطمہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی ہیں تم لوگ آپ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو میں خدا کی پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکتا تو اسی طرح اور بھی جا وجہ اس طرح کی احادیث آئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرمایا ہے کہ میری رشتہ داری کسی کے کوئی کام نہیں آئے گی ہر کسی کے آمال اس کے لئے نجات کا سبب بنیں گے اللہ کے فضل سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے ہیں جاننے والے ہیں کوئی انسان کسی کو دکھانے کے لئے کرتا ہے یا اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتے ہیں حل انبیوکم کیا میں تمہیں بتاؤں علا من تنزل شیعاتین کس پر اترتے ہیں شیطان تنزل علا کلی افاق اثیم وہ اترتے ہیں ہر بہتان لگانے والے گناہگار پر یلقون السمع ڈال دیئے ہیں سنی سنائی بات و اکثر ہم کاذبون اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں و شعاراؤ اور شاعر یتبعہم الغابون ان کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ علم طرح کیا تم نے نہیں دیکھا انہم کے وہ فی کلی وادن ہر وادی میں یہیمون سرگردان پھرتے ہیں و انہم اور بے شک وہ یقولون کہتے ہیں مالا یفعلون جو وہ کرتے نہیں ہیں اللہ الذین آمنو مگر جو لوگ ایمان لائے و عملوا صالحاتی اور انہوں نے عمل کیے اچھے و ذکروا اللہ اور اللہ کو یاد کیا کثیراً بہت زیادہ و انتصروا اور انہوں نے بدلہ لیا من بعدی اس کے بعد ما ظلمو کہ ان پر ظلم ہوا وسیعلم اللذین اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ظلم کیا ایہ کس منقلبی انقلبون لوٹنے کی جگہ وہ اُلٹتے ہیں عزیز طلابہ یہاں پھر وہی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کیا اور شیطانی الکا کیا اللہ کے بندوں شیطانی الکا کو نبوت سے کیا نسبت ہے بس پتہ نہیں یہ سوچتے نہیں تھے یا ان کی اقلی خراب تھی منکرین اور مشرقین کی کہ ان آیات مبارکہ میں بھی پہلے کاہنوں کی حالت بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ شیطان تو اپنے جیسے انسانی شیطانوں کے پاس آتے ہیں جو اول درجے کے جھوٹے بد کردار اور گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس شیطان پہنچتے ہیں کیونکہ وہ بھی جھوٹے اور بد آمال اور بد کردار ہوتے ہیں کوئی ایک آدھی بات غیبی خبر کی اچٹتی ہوئی سنی سنائی چوری چھوپے لے اڑتے ہیں اس میں سو جھوٹی باتیں ملاتے ہیں کاہنوں کے کان میں جا کر ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ کاہن بھی اپنی طرف سے اس میں ملا جلا کر پتہ نہیں اس کو کیا سے کیا بیتنگڑ بنا دیتے ہیں اور اس وجہ سے سادہ دماغ انسانوں کو وہ پھنسا لیتے ہیں عزیز طلبہ ان آیات میں شائروں کی تین صفات بیان کی گئی ہیں وہ کیسی صفات ہیں کہ ایک تو شائروں یہ بری صفات ہیں اچھی تو ان کو نہیں کہا جائے گا کیونکہ دیکھیں کہ شائروں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو بدراہ ہوتے ہیں دوسرا کہ ہر میدان میں یہ حیران پھیرا کرتے ہیں خیالی مضامین کی تلاش میں یہ ٹکریں مارتے پھرتے ہیں اور تیسری صفت ان کے بارے میں کہ یہ زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں یعنی یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں تو اس کے بعد دیکھیں کہ چار صفات مومنوں کی بھی بیان فرمائی گئی ہیں کہ یہ جو اس طرح کے شائر ہیں شعارہ ہیں ان کی مضمت ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتابوں کو سچے دل سے مانتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں نمبر دو عامال سالحہ کرنے والے ہوتے ہیں نمبر تین اللہ کی کسرہ سے یاد کرتے ہیں نمبر چار جو دین کے دشمن ہوتے ہیں ان سے بدلہ لینے کے لیے وہ اپنی زبان اور کلم سے کام لیتے ہیں یہ چار صفات ان شعارہ کے مقابلے میں مومنین کے بیان کی گئی ہیں اس کے بعد عزیز تلاوہ آگے سورة النمل کا بیان شروع ہو رہا ہے سورة النمل نمل کہتے ہیں چیونٹی کو اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کے مضامین کا خلاصہ بھی تقریباً وہی ہے جیسا کہ پہلے بھی ہر مکی صورت میں وہی مضامین آتے رہے ہیں توحید رسالت قبر حشر آخرت حساب کتاب جزا سزا یہ ساری کی ساری مضامین کافروں کے بیجا احترازات اور ان کے جوابات یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی توجہ کیجئے اگر آگے کہیں مزید اس کی وضاحت کرنی پڑی تو اس بارے میں میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ ابھی دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے توسین یہ حروف مقتعات میں سے ہے تلکہ آیات القرآن و کتاب مبین یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب روشن واضح کی حودوں ابو شرہ ہدایت اور خوشخبری ہے للمؤمنین مومنوں کے لئے اللذین جو لوگ یقیمون الصلاة قائم رکھتے ہیں نماز کو و یعطون الزکاة اور ادا کرتے ہیں زکاة کو وهم بالآخرت ہم یوکنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں عزیز طلابہ اس صورت میں ایک تو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سارے جہان کا پیدے کرنے والا ایک اللہ ہے اس نے انسانوں کو پیدا کر کے ان کی ہدایت کے لئے وقتاً فوقتاً انبیاء بھیجے ان کی ہدایت کے لئے وقتاً فوقتاً اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں اور رسالت کا سلسلہ قائم فرمایا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اس کے بعد قرآن مجید کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں تمام احکامات گزشتہ قوموں کے واقعات بھی اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لئے یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے نتیجے کے لحاظ سے قرآن کے منکروں کو دائمی عذاب مصیبت اور بیچینی نصیب ہوگی اور اس کے ماننے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی رات اور خوشی اور آرام اور چین اور سکون ملے گا حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی سلطنت جن و انس کے علاوہ جانوروں تک پر بھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع میں آئے گا اور اس کے بعد ان دو حضرات کا تذکرہ آئے گا حروف مقطعات اللہ رب العزت اس کے راز بہتر جانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو ہو سکتا ہے تو وہ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں باقی شروع میں اس عظیم کتاب کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پوشیدہ ہو ہر صاحبِ عقلِ سلیم کے لیے یہ واضح ہے رہنمائی کے لیے اور یہ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے کہ جو نیک عمال کرے گا دیکھیں پھر یہاں پر جب احکام آیا ہیں تو سب سے پہلے نماز قائم کرنے کے بارے میں آیا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں یعنی اس کے تمام شرائط کے ساتھ اس کا احتمام کرتے ہیں اور دوسرا وصف کہ وہ جن پر زکاة واجب ہے وہ اپنے نصاب کے مطابق وہ زکاة بھی آدھا کرتے ہیں چالیسوں حصہ اللہ کے نام پر جو مستحقین زکاة ہیں ان پر وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ اس بات پر ان کا یقین ہے کہ ایک دن حیشر ہونا ہے اور تمام عمال کی باز پرس ہونی ہے نیکو کاروں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا ان کو جزا دی جائے گی اور جو بدکار ہوں گے ان کو سزا ملے گی تو یہ عقیدہ آخرت ہے اگر انسان تھوڑی سی بھی توجہ کر لے تو انسان کی زندگی میں یہ عظیم کتاب ان کے لاب برپا کر سکتی ہے اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کیلئے سرات مستقیم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو لیتے ہوئے اس پر چلتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سمیٹ سکتا ہے انہ الذین لا یؤمنون بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت یا آخرت پر زینا لہم آراستہ کر دکھائے ہم نے ان کے لئے آمال آمالہم ان کے آمال فہم یعمہون پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں تو جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے تو وہ اپنے آمال کو سمجھتے ہیں چاہے وہ غلط بھی کر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں حالانکہ یہ ان کو دھوکہ ہے اور یہ دھوکہ ہی ان کو خسارے میں لے کے جانے والا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ